بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گھروں میں موجود کیڑے مکوڑے خاصی پریشانی کا باعث بنتے ہیں حصوصاً چونٹیاں کچن سمیت گھر کے دگر حصوں میں پھیل کر آتون کھانا کے ناک میں دم کیے رکھتی ہیں یہاں پہ اگر بات کی جائے چونٹیوں کی تو یہ نمودار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لیتی ان کی موجودگی انسانی طبیعت کو ناصر بے چین کرتی ہے بلکہ ان کا کاٹنا بھی کافی تکلیف کا باعث بنتا ہے چونٹیوں سے بچاؤں کے لیے خواتین مہنگے سپری پر بھی خاصی رقم فرچ کرتی ہیں لیکن پھر بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گھر سے چونٹیوں کو فوری بھگانے کے لیے تین آسان ٹوٹ کے بتاؤں جو ناصر گھر سے چونٹیوں کو بھگائیں گے بلکہ اس سے آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دارچینی کی خوشبو کھانوں کو ذائقہ ضرور بخشتی ہے لیکن چونٹیوں کو اس کی خوشبو بلکل بسند نہیں ہوتی چونٹیوں کو بھگانے کے لیے یہ ٹوٹ کا کارامت ثابت ہو سکتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے ایک کپ پانی میں آدھا چائے کا چمچ دارچینی کا تیل شامل کریں اب اس مکسچر میں کوٹن یعنی روی بھگو کر چونٹیوں کو بھگانے کا تیسرا اور زبردست طریقہ بورک پاوڈر کا استعمال ہے اس کے لیے چونٹیوں کی خوشبو چونٹیوں کو ہرگز پسند نہیں ہوتی اس کے لیے ایک سپری بوتل میں پانی اور سرکے کو برابر مقدار میں بھر لیں اب اس میں لیمو کے چند کترے شامل کریں اور اسے اچھی طرح ہلائیں اور چونٹیوں کی جگہوں پر سپری کریں چونٹیاں بھاگ جائیں گی چونٹیاں کو بھگانے کا تیسرا اور زبردست طریقہ بورک پاوڈر کا استعمال ہے اگر بات کیجئے بورک پاوڈر کی تو یہ ایک قدرتی مدنیات ہے جو زیادہ تر کیڑے ماردویات میں استعمال ہوتی ہے چونٹیوں کو بھگانے کے لیے ایک کپ گرم پانی آدھا کپ چینی اور دو چمچ بورک پاوڈر کو اچھی طرح مکس کریں اب اس مکسچر میں کوٹن کو بھگو کر متاثر چگہوں پر اس کو رکھ دیں تو ساری چونٹیاں بھاگ جائیں گی